ہلو فرینڈز تینکیو فور واشنگ مائی چینل اور پیس سسکرائب مائی چینل اچھا جی آج جو ہم جنرل انٹریز کرنے جا رہا ہیں وہ آج ہمارا آخری لیکچر ہے جنرل انٹریز کے حوالے سے ٹھیک ہے نا اور اگر کچھ چیز ہوئی تو میں آپ کو اور اپ ڈیٹ کر دوں گا آخری کے مطلب یہ آخری نہیں ہے اگر کسی کچھ سٹورنٹ کو کنفیزن ہوئی ہے میں نے سمجھا کہ ابھی ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں تو میں کروا دوں گا ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن میرے حساب سے یہ آخری لیکچر ہے تو جنرل انٹریز کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ اکاؤنٹس نظر آ رہے ہوں گے جن کو آپ ٹی اکاؤنٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے اکاؤنٹنگ جو لینگویج ہے اس میں ٹی اکاؤنٹس کہتے ہیں کیونکہ ٹی کی طرح باریل ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک جائے لکھا ہے کیش دوسرے پہ لکھا ہے کیوکمنٹ تیسے پہ لکھا ہے فن نیچہ چوتھے پہ آکاؤنٹ ریسی بل کپیٹل اور آکاؤنٹ پے ای بل ٹھیک ہے بھائی یہ میڈی ہے تو اچھا آپ کے سوال کے اندر آپ کے بک کے اندر یا آپ کے فائیوئیر کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ جی جنرل جنرل انٹریز پاس کریں اب اسٹوڈنٹ یہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ فرسٹی کے اسٹوڈنٹ کے لیے لیکچر اور جن کا کومرس کا بیکراؤنڈ ہی ان کے لیے تو اسٹوڈنٹ یہ پریشان ہوتا ہے کیا یہ تو اکاؤنٹس بنے رہے ہیں میں ان کو جو ہے کس طریقے سے میں اس کو جنرل انٹریز پاس کروں تو اس میں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کی جنرل انٹریز کیسے پاس ہوں گی سب سے پہلے ای بی سی ٹریڈنگ آپ نے یہاں پہ آ جائے گے کیونکہ میرے پاس جگہ نہیں تھی اس لئے سوال سے پہلے اور جنرل جنرل انٹریز آپ لیکھتے ہیں رائٹ ٹائٹل نہیں جسے ای بی سی ٹریڈنگ نہیں ہے جو آپ کے ٹائٹل نہیں ہوں گا آپ وہ لیکھیں گے سب سے پہلے آپ دیکھئے ڈیٹ وائس آپ چیزے اٹھائیں گے ڈیٹ وائس آپ چلتے رہیں گے آپ کا سوال جنوری ون یا فروری ون یا مارچ ون اپریل پانچ مئی دس جس ڈیٹ سے بھی آپ کا پہلا سٹارٹ ہو رہا ہے وہ ڈیٹ آپ اٹھاتے جائیں گے میرے پاس جنوری فرس سے ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو جنوری فرس کو میرے پاس کیش والے کولم میں ٹین تھاؤاؤزنڈ ڈیویٹ ہو رہا ہے رائٹ اور اب کریٹ جا رہا ہے آپ کریٹ میں کس طریق کے تو چیک کروں گا یہ جو دیکھ نے جنوری ون کی جنوری ون چیک کروں گا کہ میرے پاس کہاں کریٹ ہو رہا ہے یہاں دیکھیں جنوریت ہوئے ہیں جنوری ٹین ہے جنوری وا نڈ ڈیویٹ ہوا رہا ہے ٹین تھاؤزنڈ اور کریٹ ہوا رہا ہے تو جنوری ون آپ پاس کر دیں گے ہے 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 اپنے اور کریڈٹ کر دیا تین تاؤزند ڈالر تین تاؤزند ڈالر ٹھیک ہے تو ریکارڈ کیش انویسٹ 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 اس بزنس یا capital دونے باتے ریکارڈ کیش انویسٹر ڈالر ڈالر انٹری گلوز سیکنڈ جنوری ہے آپ کے پاس یہ سیکنڈ جنوری ڈالر 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 구 نیچر ڈالر 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 کتنے کتنے سے 30,000 اور کیا چیز کریڈٹ ہوئی ہے کیش to record purchase furniture on cash تیسری انٹری دیکھیں جنوری 2 کے پاس جنوری 5 میں ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس cash میں آری جنوری 5 آپ کے کسی اور اکاونٹ میں بھی آ سکتی ہے جنوری 5 کو 5,000 ڈیبٹ ہو رہا ہے یہ انٹری ہو گئی 5,000 ڈیبٹ ہو رہا ہے جنوری 5 جا کے دیکھیں نیچے والا دیکھیں جنوری 2 نہیں ہے جنوری 5 account receiver جنوری 5 جنوری 5 ٹھیک ہے تو cash debit ہو رہی ہے جنوری 5 کو cash debit ہو رہا ہے 5,000 ٹھیک ہے cash credit ہو رہا ہے account receiver تو ریکارڈ ریسیفٹ کیش اگر کسی کا نام دیا تو اس کا نام بھی لگ دیا تو ریکارڈ ریسیفٹ کیش اچھا جی ندریز ماں نمو کردی میں پاس جگہ نہیں ہے جنوری 2 جنوری 5 تھی میرے پاس ہو چکی ہیں جنوری 5 کے بات دیکھیں جنوری 5 نہیں ہے جنوری 10 جنوری 10 میں کیا ہوا رہے ہیں ایک اکیوٹمنٹ ڈیوٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب جنوری 10 دیکھئے یہ ہے جنوری 10 ہے نٹ آکاونٹ پی بل ہو رہا ہے جنوری بنگ مدی بہت ہے مدی بدکت ہے آنس لسا وقت میں آنس لارے میں آیاlebrان تکادری بنگی پیوپنٹ پر خرید ہے کس پر خرید ہے ادھار پر خرید ہے کیا لکھ دیں گے تو ریکارڈ پرچیز ایک ٹیوپمنٹ ایک آن اکاونٹ اگر نام دیا گا تو جنوری 10 تک ہو گیا اب میں نے ایک condition لگائی ہے آپ کو سمجھنے کے لیے اس طرح ہی ہو جاتا ہے جنوری 15 میں نے لیے جنوری 15 کو 30,000 cash credit میں دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے credit میں دکھا رہا تھا اپنے debit والی چیزیں ڈھونڈنی ہے جنوری 15 کو فر ایکزامپل فنیچر 20,000 سے ہو رہا ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ کچھ تو 30,000 ڈھونڈ جا رہا ہے پر نیچر 20,000 سے آ رہا ہے یہ تو انٹری unbalance ہو گئی ٹھیک ہے اور ڈبل انٹری ہماری کیا کہتی ہے کہ دونوں کیا amount equal ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوری 15 میں کچھ اور بھی خرید ہے صحیح ہے تو ہم جنوری 15 کو find out کریں گے 20 یہ ہے 30 ہے 10,000 کا فرق آ رہا ہے دیکھیں یہاں already ہو چکی ہے یہاں پہ supplies کا میں نے ایک ایک اکاؤنٹ بنایا ہے جنوری 15 کا 10,000 20,000 میٹ ہے بھی تو 10,000 تو ٹوٹل کتن ہو گے 30,000 یعنی جنوری 15 کو ایک تو فر نیچر ڈابیٹ ہوا کتنے سے 20,000 سے اور دوسری چیز کیا ہوئی supplies 10,000 سے اور کیس کیا ہو گیا 20,000 30,000 سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس لئے لکھتا ہوں میں آپ جگہ نہیں دی two record purchase furniture and supplies on cash ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو تمام conditions سمجھا دی ہیں اس کے بعد بھی کوئی confusion ہوں کوئی problem ہوتا ہوں اس سے پوچھ سکتے ہیں thank you for watching آپ نے اس سے related سوال اپنی بک میں سے five year میں سے اور reference book میں سے جہاں جہاں سے آپ کو اس طرح کے سوالات ملتے ہیں آپ نے اس میں سے practice کرنی ہے تاکہ آپ کو چیزیں clear ہو take care good bye